اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے ملتان سے آئے و مہمان حضرت علامہ مولانا فاروق سعیدی صاحب کو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفی وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ علی الصدق والصفاء اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اروس البلاد حیدر آباد کے زندہ دل شہریو اور پاکستان کے طول و عرض سے اس عظیم شان اور فقید المثال دینی روحانی اجتماع میں تشریف لانے والے میرے بزرگو لائے کے محبت نوجوان دوستو درگاہ فلک پائے گا حضرت جگرگوشہِ غوثِ عاظم سید سخی عبدالوحاب جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ اپنی مثال آپ اجتماع میں حاضر ہو کر بڑی سعادت اور بڑا عزاز محسوس کر رہا ہوں اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ حیدر آباد میں تو ہم بیسیوں مرتبہ آئے لطیف آباد میں آپ کے شہر میں لیکن اب کے یہ انفرادیت ہے کہ اس دور کی وہ عظیم و جلیل ہستی جس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں ذکر اللہ کا پرچم بلند کیا ان کی موجودگی میں کچھ عرض بھی کر رہا ہوں اور ان کے دیدار سے گوہر مراد بھی حاصل کر رہا ہوں تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی عاشقوں کے دنگاں ماہی گوہر شاہی وہ مرد کلندر جس نے امریکہ اور یورپ کے اہوانوں میں اللہ کا ذکر بلند کیا اور ہم پاکستان میں جہاں جہاں پہنچے الحمدللہ ہمیں صداے سرفروش وہاں ضرور سنائی دی میرے دیرینہ دوست میرے بھائی جناب محمد عارف میمن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں یاد فرمایا یہ میری زندگی کا قیمتی دن ہے اور بڑی قیمتی ساتھیں ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے جب سرور کائنات علیہ السلام قیام قیامت تک کے نبی ہیں آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی ہدایت آپ کا پیغام آفاقی ہے عالمگیل ہے جہاں گیل ہے رنگ نسل زمانہ علاقہ خطے کی تہدید اور تخصیص کے بغیر رب کائنات نے کہا اے آمنہ کے لال اے دارین کے لجپال میں کائنات کا رب ہوں تو کائنات کا رسول اب سوال پیدا ہوا اگر نبوت کا فیض جاری ہے تو یہ ولایت کیا ہے حضور والا تو یہ سلسلہ طریقت کیا ہے یہ غوثیت یہ کتبیت یہ طریقہ ہائے معرفت یہ سلسلے طریقت کیا ہے تو آئیے فرمان رسول ہے میرے نبی نے کہا علیہ السلام کے انبیاء اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے وہ درائم و دنانیر نہیں چھوڑتے وہ علم کی میراز چھوڑتے ہیں اور نبیوں کا وارث وہ ہے جو ان کے علم کا وارث ہے علوم نبوت کہ حامل علم شریعت کے ماہر علم طریقت کے دریا کے غواث و شناور اللہ نے ہمیں عطا فرمائے سرفروشو پاکستان کے کونے کونے سے آنے والو اور اپنے شیخ طریقت کے دیدار سے اقتصاب فیض کرنے والو سنو ہمارا مسلک حق ہے بولیے ہمارا مسلک حق ہے باواز بلند بولیے ہمارا مسلک حق ہے اس لیے کہ ولی ہمارے غوث ہمارے کتب ہمارے عبدال اعتاد اسیاد افراد کتب الکتاب ہم میں غوث الاغواس ہم میں فرد الافراد ہم میں سید الاسیاد ہم میں غوث عاظم ہم میں خاجہ غریب نواز ہمارے خاجہ اج میری ہمارے داتا حج ویری ہمارے یہ سارے ہمارے ہیں ارے جن کے پاس اتنی بڑی کائنات ہو ان کو بخشش کے لیے اور کیا چاہیے آج جشنِ غوثیہ ہے میں ابھی عارب بھائی سے کہہ رہا تھا کہ کل ہم نے حضرتِ پیرانِ پیر سیدنا جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر جو حضور غوث عاظم سیدنا عبدالقادر جیلانی کے جگر گوشہ ہے ملتان میں وہاں بڑی جانوین شریف میں حاضری دی اور آج غوث عاظم کے پوتے حضور سید عبدالوہاب جیلانی کے آستانے پہ آئے ہمارا سفر غوث کے آستانے سے غوث کے آستانے تک ہے اور اس دور کے ولیہ کامل کی قیادت میں آؤ ابھی میں نے یہ بات سنی کہ حضرتِ قبلہ باتری کے اویسیت شیض بانتے ہیں یعنی مروض انداز سے ہٹ کر نگاہوں سے افکار سے تعلیمات سے ارشادات سے ارے از دل ریزت از دل خیزت بردل ریزت جو دل سے نکلتی ہیں دلوں میں اتر جاتی ہیں کہا دوستوں نے کہ ہمارے پیر کا فیض ہاتھوں کے ذریعے نہیں دلوں کے ذریعے پچھلے سال ہم لطیف عباد میں آئے تو آرے بھائی نے اسے بڑی گفتگو رہی اربابِ زواہر کے فتووں کے بارے میں میں نے کہا جناب اس کی کوئی اس کی کوئی فکر نہیں جو علمِ طریقت سے دور ہے وہ کیا جانے کہ کائناتِ طریقت کیا ہے بہرِ مارِ فت کیا ہے دیکھیں امامِ راضی تفسیر راضی والے اتنے بڑے فلسفی اتنے بڑے امام لاجک کے امام منطق کے امام آخری وقت آیا شیطان پہنچا کہنے لگا اللہ ہے فرمایا ہے اس نے کہا دلائل دو امامِ راضی جیسا عالم فرماتے یہ دلیل شیطان نے توڑ دی دوسری دلیل اسے رد کر دیا شیطان نے تیسری دلیل چوتھی پانچویں چھتی دس دلائل بیس براہینِ قاتیہ دلائلِ ساتیہ دیئے شیطان نے ایک ایک کر کے رد کر دیئے شیطان جاہل نہیں عالم ہے فرشتوں کو پڑھاتا رہا ہے معلم الملکوت رہا ہے دوستو اگر علم ذریعہ نجات ہوتا تو شیطان بخشا جاتا ہے اگر عبادت بخشش کی زمانت ہوتی تو شیطان سے بڑھ کر عبادت کورے عرض پر کون کر سکتا ہے جس نے چھے کروڑ برس سجدے کیے چھے کروڑ برس کوئی چپ پیسہ نہیں اگر شیطان کے سجود تقسیم کیے جائیں تو کورے عرض پر کوئی جگہ نہ بچے شیطان کی عبادت جیسی عبادت آپ نہیں کر سکتے مگر وہ مردود ہوا دوستو توجہ کیجئے دل کے کانوں سے سنئے ارے عبادت بخشش کی زمانت نہیں محبت بخشش کی زمانت ہے تو دوستو دیکھئے ہمارا عقیدہ اللہ نے نبوت کے بعد نبوت کی ذمہ داری تبلیغ کی دو گروہوں کے سپرد کی میں کہہ رہا تھا نا کہ نبیوں کے بعد ولیوں کی کیا حاجت ہے اللہ نے نبوت کی ذمہ داری یہ تبلیغ اس کا کار مفوضہ دو جماعتوں کے سپرد کیا ایک اولیاء کی جماعت دوسری انہی کتابے اور علماء کی جماعت الفاظ پر غور کریں وہ عالم نہیں جو زاہد خوش کہے ارے وہ عالم ہے جو نہ کسی جو کسی نہ کسی ولی کا غلام ہے آئیے میرے الفاظ پر غور کریں اتنا بڑا اجتماع مثالی اجتماع اور بے مثال اجتماع پاکستان کی اطراف اکناف کا نمائند ہے اجتماع جہاں جہاں آواز پہنچے گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ نے بدن کی بیماریوں کے لیے حکمائے یونان پیدا کی اور دل کی بیماریوں کے لیے حکمائے ایمان پیدا کی تمہارا جسم پاک کرانا تمہارا لباس تمہارا بدن طہارت زائری یہ علماء کے سپورٹ تمہیں مسلے پہ کھڑا کرنا یہ عالم کا کام ہے اور تیرے دل کو خدا سے ملانا یہ ولی کا کام ہے تعلیم عالم دیتا ہے ایمان کی گارنٹی ولی دیتا ہے اوہ جسنِ غوثیہ میں آنے والو غوثیہ کانفرنس میں آنے والو غوثیہ عظم کے جگرگوشے کے آستانے پہ بیٹھنے والو آؤ ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرنے والو آؤ سنو قیامت کا دن ہوگا اللہ مسندِ عدل پر توجہ حضور مقامِ محمود پر غوثِ عظم حضور کے آگے حضور کی گود میں اور ہم لوگ کوئی چشتی کوئی قادری کوئی نقش بندی کوئی سہروردی کوئی اویسی کھڑا ہے ہاتھ باندے اس لیے کہ یو مندوں کل لاؤ ناسم بے امامِہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے پیشوا کے نام سے پکارا جائے تو علماء کرام نے لکھا کہ اس سے مراد شیخِ طریقت ہے کہا جائے گاؤ چشتیوں آؤ خاجہِ غریب نواز کے غلاموں ادھار آؤ او نقش بندیوں خاجہ بہاو الدین کے ماننے والوں ادھار آؤ کہیں کہا جائے گاؤ او سہروردیوں شیخ شہاب الدین سہرورد کے غلاموں ادھار آؤ کہیں کہا جائے گا او قادریوں او غوثِ آزم کے فیض پانے والوں آؤ ادھار آؤ تو آلہ حضرت امام احمد رضا خان برلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے ہاتھ باندیں گے سر جھکائیں گے جھولی پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ تیری سرکار میں ہائے ہائے اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی شفاعت کرنے والا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاد لابیتا تیر لیکن خدا گواہ تمام کلفتیں تمام صعوبتیں تمام تھکاوت تمام ذہنی نفسیاتی خوف اتر گیا جب آپ کو دیکھا اور آپ کے شیخ طریقت کو دیکھا میں صدا سرفروش کا قاری ہوں مستقل پڑھتا ہوں حضرت کو ان ظاہری نگاہوں سے پہلی بار دیکھا اور تمہاری جیسی شباحت کو ڈھونڈتا تھا دل تمہاری جیسی شباحت کو ڈھونڈتا تھا دل تمہاری شکل نہ دیکھی تھی جس زمانے میں اور آج اسی شیخ کی موجودگی میں جگر گوشائیں غوث آزم فرزند غوث الورا حضرت سخی سید عبدالوحاب جیلانی رضی اللہ عنہ کے دربار پر یہ کہتے ہیں مولانا حسط مہاری رئیس المتغذلین کا شیر پڑھ کر اپنی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں حسرت کوئی مدد نہ کرے کیا مزائقہ کافی ہے غوث آزم جیلا میرے